نمسکر آپ ہیں آئی پین سیون کے ساتھ آئیے شروعات کرتے ہیں سارا دیش سوخ خبروں کی بی جی پی سانسد اور مشہور ابھی نیتری ہمامالینی سڑک حادثے میں غائل ہو گئی ہیں راجستان کے دوسہ میں ان کی مزدیز کار کی الٹوز کے سامنے ٹکر ہو گئی اس ٹکر میں ہمامالینی غائل ہو گئی ہمامالینی کی جائپور کے فوٹس اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ان کا علاج کر رہے ڈاکٹروں کے مطابق ان کے سر اور پیٹ میں چھوٹ آئی ہے ان کا تین سیٹی سکین بھی ہو چکا ہے جس کی ریپورٹ نومل ہے ہمامالینی جس حادثے کی شکار ہوئی وہ دوسہ جائپور ہائیوے پر ہوئی جب انہیں اسپتال آیا گیا تو وہ کار سے اتر کر خود ہی اسپتال کے اندر گئی ہمامالینی کو کئی ٹاکے بھی لگائے گئے ہیں ہمامالینی کی مزدیز اور الٹو میں ہوئی زبردست سٹکر سے الٹو میں سوار دو سال کی بچی سونم کی موت ہو گئی اور اس کا بھائی سومل بھی پوری طرح سے زخمی ہے حادثے میں زخمی سومل کا علاج جائپور کے اسمس اسپتال میں چل رہا ہے ان دو بچوں کے علاوہ الٹو میں سوار دو اور لوگ بھی زخمی ہو گئے آپ کو بتا دے کہ ہمامالینی آگرہ سے جائپور جا رہی تھی تب ہی دوسہ کے پاس حادثہ ہوا حادثے میں زخمی سبھی لوگ راہرو بازار کے ہیں اور یہ لوگ جائپور سے لاس رو جا رہے تھے غائل مہیلہ کا کہنا ہے کہ اس کو کچھ یاد نہیں آ رہا اور اسپتال میں علاج کے دوران اسے ہوش آیا حادثے کے بعد راجستان کی ایسی ایم و سندرہ راجے نے کہا ہے کہ حادثے میں غائل ہوئے تمام لوگوں کو سبھی طرح کی میڈیکل سوویتہ دی جائے گی غائلوں کا جائپور کے اسمس اسپتال میں علاج چل رہا ہے ہمامالینی کے حادثے کے خبر سنکر راجستان سرکار حرکت پہ آ گئی صوبے کے شہری وکاس منطوری راجپال سنگھ شخاوت نے بتایا کہ ہمامالینی کے سر پر ٹانکے لگے ہیں لیکن ان کی حالت خطرے سے باہر ہے وہی اس پورے معاملے میں ہمامالینی کے ڈرائیور کے خلاف تیز رفتار اور لاپرواہی سے کار چلانے کا کیس درج کر اسے گرفتار کر لیا گیا ہے دو سا کے پاس ہوئے سڑک حادثے میں ہمامالینی بھاگشالی رہی کی گاڑی میں پیچھے کی اور وہ بیٹھی تھی اور ٹکر کے بعد کار کے دونوں اے باک کھل گئے جس سے ان کو چوٹ تو لگی لیکن گہرہ زخم نہیں آیا سانسطوں کے بعد اب دلی کے عام آدمی پاٹی کی سرکار کے ویدھائکوں نے بھی ویتن کی بڑھوتری کی مانگ شروع کر دی ہے سوتروں کا کہنا ہے کہ کئی ویدھائکوں نے سرکار کو مانگ پتر سوا پا ہے ویدھائکوں نے دلی سرکار سے کہا ہے کہ انہیں ویتن کے روپ میں کیول بارہ ہزار روپے ملتے ہیں تمام بھتی اور ویتن ملا کر انہیں ہر مہینے قریب چوون ہزار روپے ملتے ہیں اتنے پیسے میں ایمانداری سے کام کرنا بہت مشکل ہے دلی کے ویدھائکوں کا کہنا ہے کہ شیطروں کے تمام لوگ ان سے ملنے آتے ہیں جن کی چائے پانی کر کافی پیسہ خرچ ہو جاتا ہے ان کی مانگ ہے کہ ویتن میں بڑھوتری سے ان کی سمسیاہ حل ہوگی دلی کے پور قانون منٹری جیتیندری تومر کے بعد دلی کے پارلم اسیمبلی سیٹ سے آم آدمی پارٹی کی ویدھائک بھاونہ گوڑ پر چناوائیوں کو دیئے حلف نامے میں اپنی شکشہ سے جڑی غلط جانکاری دینے کا آروپ لگا ہے فرزی ڈگری کے اس سے نئے اوبرتے ویواد پر دوارکہ کوٹ میں ایک یاچکہ داخل کی گئی ہے کوٹ پچیس جولائی کو اس ماملے کی سنوائی کرے گا پورے کے فلم اینڈ ٹیلیویشن انسٹیٹیوٹ کے ادھیاک شپت کو لے کر چل رہا ویواد خط پہنے کا نام نہیں لے رہا گرجیندر چوہان کے اپوائنٹمنٹ کے خلاف ممبئی میں چھاتروں نے پردرشن کیا جس میں آمیر خان کی پتنی کرنہ راو بھی شامل ہوئی اس بیچ سوچنا پرسارن منترالے نے مدے پر آج سٹوڈنٹ سے بات کرنے کی بات کہی ہے آپ کو بتا دے کہ گرجیندر چوہان کے خلاف چھاتر لگاتا ویروت کر رہی ہیں جس کے تحت انہوں نے کلاسز بھی بائیکٹ کر دی ہیں مہراشتروں کے ڈاکٹروں کے ہرتال دوسرے دن بھی جاری رہی مہراشتروں کے شکشے منتری وینو تاورے اور مارٹ کے ڈاکٹرز کے بیچ ہوئی بیٹھک بے نتیجہ رہی جس کے بعد ڈاکٹروں نے ہرتال جاری رکھنے کا اعلان کیا ہرتالی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سرکار سے باتچیت سکراتمک ہوئی لیکن سرکار لکھت روپ سے کوئی بھی آشواسن نہیں دے رہی انہوں نے کہا کہ جب تک سرکار لکھت آشواسن نہیں دیتی تب تک ہرتال جاری رہے گی مہراشتروں کے منتری وینو تاورے نے کہا ہے کہ سرکار ڈاکٹروں سے آج پھر باتچیت کرے گی اور مانگو پر سہمتی بنانے کی بھی لگاتار کوشش کرے گی ڈاکٹروں کو سرکشہ دینے کے لیے سرکار تیار ہے مومک کے بعد اہمداباد اور راجکوٹ میں بھی ڈاکٹرز ہرتال پر اتر گئے دراصل مریضوں کے پریجنوں دوارہ ڈاکٹروں پر ہوئے حملے کے ویرود میں پہلے راجکوٹ اور پھر اہمداباد کے ڈاکٹر ہرتال پر چلے گئے ہرتال کی وجہ سے اسپطالوں کی آنترک ویوستہ چرمرا گئی ہرتال ختم کرنے کے لیے پرشاسن نے بھرپور کوشش کی لیکن ڈاکٹر اب بھی مانگو پر اڑے ہوئے ہیں پردھان منتری ناریندر مودی نے ناشنال ہائیوے کارکرموں کے لیے ایک اچھت تریہ بیٹھک کی ہے اس بیٹھک میں ویت منتری عرون جیتلی پریوہن منتری نیتنگرگری بھی موجود تھے اس بیٹھک میں پی ایم نے اتر پور میں بنائی جا رہی ہائیوے نیروان کارکرم کا جائزہ لیا ساتھی کہا کہ سڑکوں کی اچھی کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے ساتھی ہائیوے پر پودھے بھی لگانے ضروری ہیں مودی نے کہا کہ بی بی آئی این سمجھوتے کے بعد اب بھارت دانگلہ دیش بھوٹان اور نیپال کے بیچ سڑک یا تیار ٹھیک ہونے میں مدد ملے گی پی ایم نے ہائیوے کے کام میں تیزی لانے اور اس کی گنووتہ کا دھیان رکھنے کا بھی زور دیا مودی سرکار نے دیش کے کسانوں کو ای منڈی کا بڑا تحفہ دیا ہے اب مجبور ہو کر انہیں اپنے اوپج بیچنے کے لیے ایک ہی منڈی کے بھروسے نہیں رہنا ہوگا دیش بھر کی منڈیوں کسانوں کی مٹھی میں ہوں گی بھاو دیکھ کر وہ اپنا پروڈکٹ اپنے حساب سے جہاں چاہیں بیچ سکتے ہیں فیلحال اس یوجنا کے لیے دو سو کروڑ کا بجٹ رکھا گیا ہے ڈیجیٹل انڈیا کارکرم کے تحت سرکار نے ای منڈی یوجنا بنائی ہے اس کے تحت آن لائن اگری کلچر مارکٹ کا خاکہ تیار ہوگا جس سے کسان سیدھے اپنے پروڈکٹ آن لائن بیچ سکیں گے شروعاتی تین سال میں دس راجیوں کی پچاس منڈیوں کو اس یوجنا کے دائرے میں لائے جائے گا اس کے علاوہ پانچ سو پچاس منڈیوں کو ای پلاتفارم کے ساتھ جوڑا جائے گا راجی سرکاروں کو ناشنل کومن مارکٹ کے لیے منڈیوں میں ٹریڈنگ کی نئی تقنیق کا استعمال کرنا ہوگا ٹریڈنگ کے لیے ایک لائسنس ایک ٹیکس اور الیکٹرونک آکشن کی ویوستہ کرنی ہوگی دیش کی پرمو کدور سنچار کمپنیاں آج سے پون موبائل نمبر پورٹیبیلٹی یعنی کی MNP شروع کر رہی ہیں جس سے گراہک دوسرے سرکل میں سیٹل ہونے کے بعد بھی اپنا پرانا نمبر بنائے رکھ سکتے ہیں MNP کے تہت دوسرے سرکل میں جانے پر بھی گراہک پرانے نمبر پر اپنی پسند کی کسی بھی کمپنی کی سوائے لے سکیں گے ابھی تک یہ سوویتھا ایک سرکل کے اندر ہی ہوتی تھی یہ سوویتھا شروع کرنے کی گھوشنا کرنے والی کمپنیوں میں ایرٹیل، ووڈافون، آئیڈیا، آرکوم، یونینور، سسٹیما، شام اور ووڈافون کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سارواجنک شیطر کی بی ایس اینل اور ایم ٹی ایمل کمپنیاں بھی شامل ہیں مہراشر میں بیجو پی شف سینہ سرکار نے مدرسوں کو سکولوں کی شفرینی سے ہٹا دیا ہے مہراشر سرکار نے زیرا پرشاسن کو نردیش دیا ہے کہ مدرسوں کے بچوں کو آؤٹ آف سکول چلڑن گھوشت کیا جائے راج سرکار چار جولائی کو اس بابت ایک سروے کرائی گی تاکہ آؤٹ آف سکول چلڑن کی پہچان کی جا سکے اور انہیں مکہ دھارا کی شکشہ ویوسطہ میں لائے جا سکے سرکار کے اس فیصلے کا ویرود شروع ہو گیا ہے مدر مہراشر کے شکشہ منٹوی نے سرکار کے اس فیصلے کا بچاب کرتے ہوئے اسے چھاتروں کے حط میں کرا دیا انہوں نے کہا کہ اس طرح کے خبروں کا بھی کھنڈن کیا گیا ہے کہ کسی مدرسے کی مانتہ رکھتی جا رہی ہے ممبئی سے نیو یورک فلائٹ کو اپنے افسر کے پاسپورٹ کی وجہ سے دیر کرانے سے سی ایم فرانویس سے انکار کر دیا گیا ہے وہیں پہ مہراشر کے سی ایم کے اس دعوے کی ائر انڈیا نے ہوا نکال دی ہے فرانویس پر آروپ لگا تھا کہ نیو یورک جاتے سمیں انہوں نے اپنے ایک افسر کا پاسپورٹ گھر سے منگوانے کے لئے فلائٹ میں دیری کرائی تب سی ایم اس آروپ کو سیرے سے خارج کر چکے تھے لیکن آئی بین سیون کو ائر انڈیا کے ڈیو ٹی مانیجر کا ائر لائنز کے ایم ڈی اور ایسیکیوٹیو ڈائریکٹر کو بھیجا گیا میل ہاتھ لگا ہے جس میں سی ایم کے دعوے کی پول کھلتی ہے میل میں لکھا گیا ہے کہ فلائٹ نے صرف اس لئے دیر سے کی گئی کیونکہ فرانویس کے پرنسپل سیکیٹری اپنا پرانا پاسپورٹ لانا بھول گئے تھے ای میل میں یہ بھی لکھا ہے کہ فرانویس نے بینہ اپنے پرنسپل سیکیٹری کے روانہ ہونے سے منع کر دیا تھا ایر انڈیا کی ریپورٹ پر مہراج روکے مکہ منتری دیوینو فرانویس نے تیکھا جواب دیا ہے انہوں نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ میری وجہ سے فلائٹ دیر نہیں ہوئی فرانویس نے کہا کہ اگر ایسی ریپورٹ دی گئی ہے میں یہاں پر اس پورے ماملے کو ایک بار پھر سے ساف کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے ڈیلیگیشن کے بینہ سفر کرنے سے منع نہیں کر رہا تھا یہ سارا سر جھوٹ ہے انہوں نے صفائی دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اب بہت ہو گیا بھارت آتے ہی میں اس ماملے میں کرمینل ڈیفرمیشن کا کیس درج کروں گا اوڈگری راجی منتری کی وجہ سے لے کی اڑان دیر ہونے اور تین یاکٹیوں کو اتارے جانے کے ماملے میں ناغرک اوڈین منترالے اشوکا گجاپتی راجو نے کہا ہے کہ آگے ایسی گھٹنا نہ ہو اس پر دھیان رکھا جائے گا فلائٹ لیٹ کروانے اور یاکٹیوں کو کہا ہے کہ اس ماملے میں پوری بات نہیں بتائی گئی ہے گری راجی منتری ریجی جو کا دعویٰ ہے کہ فلائٹ کی ٹائمنگ پریپون کرنے کی وجہ سے یہ سارا ویواد ہوا کرن ریجی جو کے ماملے میں راجنیتی گرما گئی ہے پورے ویواد پر ویپکش ہملاور ہے تو وہیں ویپکشی دلو نے سرکار پر نشانہ سا تھا آئی پیل کے پور کمنشل لالت مودی نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں بی جی پی کے نیتر سودانشو مطل پر سوال اٹھانے کے ماملے میں سودانشو مطل نے پلٹوار کیا ہے لالت مودی کے اٹھائے سوالوں پر سودانشو مطل نے تیخہ جواب دیا سودانشو نے پوچھا کہ لالت مودی کون ہے اور کیوں ان کے آدھارہین آروپوک پر وہ جواب دے آپ کو بتا دی کہ لالت مودی نے اپنے ٹویٹ میں سودانشو سے پوچھا تھا کہ بتائیں کہ ان کے حوالہ کاروبار سے جڑے ویویک ناکپال سے کیا سمبند ہیں بیہار میں چنانوی بکل پھوکتے ہوئے سی ایم نتیش کمار نے اپنے چنانوی ابھیان گھر گھر دستک گروہار کو شروع کر دیا ہے تو وہیں بی جو پی پچیس جولائی کو پی ایم کی ریلی سے بیہار چنانو کا شری گانیش کرے گی نتیش کمار نے اس ابھیان کی شروعات پٹن دیوی مندل سے کی اس ابھیان کے تہت جیڑیوں نے تھا اور کارکرتہ دس دس گھروں میں دستک دے کر نتیش کمار کی اپ لبدیاں بتائیں گے تو وہیں بی جو پی پچیس جولائی کو مزفر پور میں پی ایم موڈی کی ریلی کے ساتھ چنانوی ابھیان شروع کرے گی ریلی کے علاوہ پی ایم دیگھا میں ایک ریلوے پول کا اگھاٹن کریں گے جھارکن میں راجہ سبھا کے لیے ہوئے اپ چنانو میں اینڈی اے امیدوار اور ورشت پترکار ایم کے اکبر وجائی ہوئے انہوں نے جھارکن مکتی موڈچا کے امیدوار حاجی حسین انساری کو ہر آیا تھا ایم جے اکبر کو 48 وٹ ملے جبکہ حاجی حسین 29 وٹ سے ہی پیچھے رہ گئے یہاں پہ ایم جے اکبر کو ادیوپتی کیری سنگھ کے استیفے سے کھالی ہوئی سیٹ پر بیجی بی نے امیدوار بنایا بیگی سمیت دوسرے جنگ پوڈ کے ویگیپن پر حالی میں اٹھے سوالوں کے بیچ بولیوڈ ایکٹرس پرینکا چوپرا نے کہا کہ وہ تو جنگ پوڈ کا پرچار کریں گی جسے دکت ہو وہ کھانا بند کرتے پرینکا نے کہا کہ ایک کی کونٹریکٹ میں برانڈز کے سرکشت ہونے کا ذکر ہوتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے گھر میں کوئی لائپ نہیں ہے جو ویگیپن کرنے سے پہلے ہر پروڈکٹ کی ٹیسٹنگ کرواؤں سوطروں کا کہنا ہے کہ انویل ڈان ڈاؤد ابراہیم نے ایک بار پھر سے اپنے سب سے بڑے دشمن ڈان چھوٹا راجن کو مارنے کا فائنل پلان بنایا ہے سوطروں کا کہنا ہے کہ اس بار ڈان چھوٹا راجن کو مارنے کا پلان آسٹریلیا میں بنا چکے ہیں اس کی یوجنا ڈاؤد کے دہینے ہاتھ چھوٹا شکیل نے بنائی تھی سوطروں بتاتے ہیں کہ چھوٹا شکیل نے چھوٹا راجن کے قریبی سے یہ جانکاری حاصل کی تھی کہ وہ آسٹریلیا کے نیو کاسل میں ہیں آخری سمیں میں اس کی جانکاری ڈان چھوٹا راجن کو لگی اور وہ ایک بار پھر سے داؤد ابراہیم کے شوٹروں کو چمکا دینے میں کامیاب ہو گیا بدائیوں ریپ کان میں پیرت نابالک لڑکی کی حالت اچانک بگڑ گئی اس کو بریلی اسپتال میں علاج کے لیے بھیجا گیا ریپ پیرتا کو ساس لینے میں دققت ہو رہی تھی جس کے بعد وہ بہوش ہو گئی بہت طلب ہے کہ تیز زون کو بدائیوں میں نابالک لڑکی کو بلاتکار اس لڑکی کے ساتھ وہ تھا 28 کو پیرت لڑکی کی طرف سے کیس درج بھی کروایا گیا پولیس نے اس معاملے میں تین آروپیوں کو پکڑا ہے ڈلی کے شاریمار باغ علاقے میں سریعام ایک گھر میں ہتیار بن لٹیروں نے ریوالول کے بل پر دو گھنٹے تک لوٹ پاٹ کی اور جاتے جاتے گھر سے لڑکی کو بھی اگوا کر گئے باب نے پولیس نے کشمیری گیٹ علاقے سے لڑکی کو ڈھون نکالا اور اس کے بعد اب پولیس نے معاملہ درش کلیا ہے معاملے کی جانچاری ہے گھرگاؤں میں ایک مہیلہ کانسٹیبل کے ساتھ گینگ ریپ کر جبرن دھرم پریورتن کا معاملہ سامنے آیا ہے معاملے کا خلاصہ تب ہوا جب پیرت مہیلہ نے اچھا مرکیوں کے بارے میں مہیلہ آئیو کی اپادھیاکش سمندھائیہ کو پتر لکھا سمندھائیہ نے پنچکلہ میں مہیلہ آئیو کے دفتر میں پریس کانفرنس کر میڈیا کو جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ اس معاملے سے ایف آئی آر درش تو ہو گئی ہے لیکن اب تک کسی کی بھی گرفتاری یا آروپیوں کے خلاف کوئی بھی کار روائی نہیں ہوئی ہے گجرات کے صورت سے پولیس والوں کی درندگی کی تصویریں سامنے آئی ہیں جہاں ایک سب انسپیکٹر نے اپنی دکان کے باہر بیٹھے دکاندار کو بے وجہ پی دیا اگھٹنا دکان کے پاس لگے سی سی چی وی میں قید ہو گئی دراصل اگھٹنا تیس جون کی ہے تصویروں میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کیسے سب انسپیکٹر دکاندار پر بینہ سوچے سمجھے ڈنڈے برسا رہا ہے دکاندار بچنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے تو پولیس کرمی اس کو لات اور گھوسوں سے مار رہا ہے جھاکن کے سرائے کلہ زلے راجکیہ پولیٹیکننگ کالج کے پرچارے نے یہاں پر نئے سترے میں چھاتروں کے چین پر سوال کھڑے کر دیا ہیں ان کے مطابق چین پریترہ میں جم کر دھاندلی ہوئی ہے پرچارے نے آروپ لگایا ہے کہ کھل 170 سیٹوں میں تقریباً 125 چھاترہی صرف بکاروں کے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کسی پریقشہ کے اندروں پر جم کر دھاندلی ہوئی ہے بیہار کے مقامہ کے باہوبالی ویدھائک ارنس سنگھ کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں ویدھائک کو ابھی 15 جولائی تک جیل میں رہنا ہوگا پٹنا کے عدالت نے جیڈیشل ریمان کی افدھی 15 جولائی کر دی ہے پٹنا کے SSP وکاس ویبھف کے مطابق سنجے ہفتیاکان ماملے میں ویدھائک ارنس سنگھ سے پولس پوچھتاش کر سکتی ہے اس کے پہلے راجو سنگھ اپھرن کان میں پہلے ہی بند ہیں یوپی میں لکھناؤ سمیت پان جگہوں پر FSDA لاب نے دودھ اور پنیر کی جانچ کے لئے ابھیان شروع کر دیا ہے ایک ہزار روپے کے شلک پر ویجیٹیبل اوائل کے علاوہ دودھ پنیر کی جانچ کی جا رہی ہے گورکپور پولس نے واہنچوری کے خلاف ابھیان کے پہلے تن چودہ چوری کی بائیگ برامت کی ہیں کین تھانا کے روڈویز بس ٹین کے پاس بدماشروں کو گرفتار کیا گیا واہنچوروں کی گرفتاری کے بعد اس پی پردیب کمار نے بتایا کہ خفیہ جانکاری کے بعد پولس نے جال بچھا کر روڈویز بس اسٹین کے پاس سے گانگ کے سرگنہ شیش منی ترپاٹھی کو دھردہ بوچا اس کی نشان دہی پر پانچ اور بدماشروں کو پکڑا گیا یوپی کے جہانسی میں دبنگو نے ایک پولس والی کی جمکر پٹائی کی مار پیٹ ہوتا دے ایک موقع پر پہنچے پولس والے نے جب ابیج بچاف کی کوشش کی تو دبنگو نے اس کو ہی ٹیٹ ڈالا اور وہاں سے فرار ہو گئے پولس والے کی پٹائی کی خبر کی جانکاری ملنے کے بعد وہاں پہنچی پولس نے اپنے ساتھی کو اسپتال میں بھٹی کروایا اور دبنگو کی تلاش میں چھاپے ماری کی لیکن اب تک کوئی بھی گرفتاری نہیں ہوئی کانپور میں غریبوں کو پٹنے کے لیے آئی راشن میں بڑے پیمارے پر گول مال کا معاملہ سامنے آرہا ہے جس اناج کو غریبوں میں باٹا جانا چاہیے وہ کھلے بازار میں بکنے سے خادے ویبا کی لاپرواہی سامنے آئی ہے آروپے کے سرکاری اناج کی بندرباٹ لمبے سمیے سے جاری ہے چھاپے ماری کے دوران پرشاسن کی ٹیم کو خادے ویبا کی مہر لگی دھائی سو سے ادھے کا خالی بوریاں برامد ہوئی ہیں وہی ٹیم نے تقریباً سو کونٹل گے ہوں اور چاول بھی برامد کیا ہے اجین سے دو یوفکیوں کی دادا گیری کا معاملہ سامنے آیا دونوں لڑکیوں پر ایک ریلوے ادھیکاری کا ایم ایم ایس بنا کر اسے بلاک میل کرنے کا آروپ لگا ہے معاملے میں لڑکیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے آروپ ہے کہ دونوں یوفکیوں نے اپنے پورش دوستوں کے ساتھ مل کر ریلوے ادھیکاری کا زبردستی ایم ایم ایس بنایا دراصل لڑکیاں ادھیکاری پر ریپ کا جھوٹا مقدمہ درج کر اس سے پیسے اینٹھینی کی فراق میں تھی مدی پردیش کے ستہ میک گاؤں میں گھریلو کام نہ کرنے کی وجہ سے ایک مہیلہ کو اس کے پتی اور سسر نے مل کر بری طرح سے پیٹا اور پھر کوئے میں پھیک دیا گھائل مہیلہ کو اسپتال میں بھڑتی کرائے گیا چھتزگر کے راجنگ گاؤں کے ایک نقسل پرباوت علاقے میں شکشہ کا ستر گرتا جا رہا ہے بتا جا رہا ہے کہ نقسلیوں کے خوف سے بچوں نے سکول جانا بند کر دیا ہے سکول کی بلڈنگ میں آئی ٹی وی پی کے جوان رہ رہی ہیں اور اس سیشن میں ایک بھی بچے نے داخلہ نہیں لیا ابھی بھاوکو کا ماننا ہے کہ سکول پریسر میں جوانوں کی پستیتی سے بچوں پر منویگیانک دباؤ پڑتا ہے ای ٹی وی راجستان نے چننے میں راجستانی مول کے لوگوں کا ایک سمیلن کیا اس میں وہ راجستانی لوگ شامل ہوئے جو راجستان چھوڑ کر اب چننے میں رہ رہے ہیں اس سمیلن میں دو ہزار لوگ شامل ہوئے چننے میں مشہور کامراج ہال میں یہ سیمینار کیا گیا کامیلانٹو کے گورنر کے روسائیہ کارکرم کے مخیعتی تھی تھے ان کے علاوہ ای ٹی وی کے پرمو کرجگدی چندرہ نے بھی اس کارکرم میں شرکت کی گورنر روسائیہ نے کہا ہے کہ راجستان کے لوگوں نے دیش کے وکاس میں اہم یوگدان دیا ہے اور ایسے پرواسی سمیلن سے دیش ایک جوٹ ہوتا ہے آئی پیل فکسنگ کیس میں چینے سپر کینگز کے مالک شرکت کی مشکل بڑھتی جا رہی ہے ایڈی نے ان کے دو کاریپیوں سے پوچھتاج کی ہے یہی نہیں لیلت موڈی کیس میں ایڈی نے شرکت کیا ہے بی سی سی آئی کی کلین چٹ کے بعد سوریش رینا نے لیلت موڈی پر نشانہ ساتھا ایک پریس ریلیس جاری کر رینا نے کہا کہ وہ ہمیشہ ایمانداری سے کھلے ہیں آپ کو بتاتے کہ لیلت موڈی نے رینا سمیے تین کھلاڑیوں پر ایک بیلڈر سے رشوت لینے کا آروپ لگایا رینا نے کہا تھا کہ رینا نے اب اس ماملے میں کانونی رائے لیے رہے ہیں ایسا کہا ہے آئی پیل سیون سے خاص باتچیت میں باکسر ویجیندر سنگھ نے صفائی دی ہے کہ وہ صرف نیاموں کا پارن کر رہے ہیں ویجیندر نے کہا کہ انہوں نے دیش نہیں چھوڑا ہے اور اس بارے میں ہریانہ کے مکہ منتری منوحلال خٹر کو اپنی صفائی دے دی ہے آپ کو بتا دے کہ کچھ دنوں پہلے ویجیندر نے لندن کی کمپنی سے کانٹریکٹ کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں زیادہ تر وقت دیش سے باہر بیتانا پڑتا تھا ویجیندر کو ہریانہ سرکار نے ڈی ایس پی پت پر نیوک تک کر رکھا ہے جی تیشوے پجارہ کو امید ہے کہ جلد ہی وہ ٹیسٹ ٹیم میں واپسی کریں گے پجارہ کو فیلحال انڈیا اے کا کپتان بنایا گیا ہے اور پجارہ راہل رویٹ مارک درشن میں اپنے کھیل کو نکھارنے کو بیتاب ہیں پاربنٹن کھلاری جوالہ گھٹا چاہتی ہیں کہ سرکار سنگلز کھلاریوں کو جو سویدھا دے رہی ہے وہ جوالہ اور اشونی کو بھی دے کیونکہ ریو اولمپک میں ڈبلز میں یہ پردک کی مضبوط دعویدار ہیں آج ارشت وارسیو اور امیت اصاد کی فلم گڑڈو رنگیلا ریلیز ہو رہی ہے جوالی ایل ایل بی کی نردیشک سبحاش کپور کی فلم ہریانہ کے دو بھائیوں گڑڈو اور رنگیلا کی کہانی پر آدھارت ہے بتایا جا رہا ہے کہ فلم میں آنر کلنگ کے مسئلے کو اٹھایا گیا ہے خامیرین کپل شرما کو جم کرتے ہوئے سلپ جس کی دکھت ہو گئی جس وجہ سے ڈاکٹرز جو ان کو تین ہفتے کا آرام دیا ہے کپل ان دنوں اپنی ڈیبیو فلم کس کس سے پیار کروں کی شوٹنگ کر رہے تھے فلم بجرنگی بھائی جان کے گانے آج کی پارٹی کا فرس لوگ جاری کر دیا گیا ہے اس گانے میں سلمان اور کرینا تھرکتے ہوئے نظر آئیں گے اس گانے کو مشہور گائیت میکا نے گایا ہے گانے کا ویڈیو آج ریلیز ہوگا سیف علی خان اور کٹرینا کے فلم فانٹم کا پہلا پوسٹر اسی مہینے جولائی میں ریلیز ہوگا فانٹم آتنگوات کے مدے پر آدھارت فلم ہے فلم کو قبیر خان نے نردیشت کیا ہے فانٹم 28 اگست کو ریلیز کی جائے گی